شادی شدہ جوڑے اور ہر چیز دنیا کی ہر نعمت دیوئی موجود ہے صحت ہے توانائی ہے عزت ہے ہر چیز ہے لیکن نہیں ہے تو اس کے پاس اپنی سگی اولاد ہی نہیں ہے ہمارے ہاں یہ رواج عام پایا جاتا ہے کہ جب کسی شادی شدہ جوڑے کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو گھر کی تمام خواتین اور بولے رشدار بڑے رشدار جو ہیں وہ ترہ ترہ کے ٹوٹ کے اور ترہ ترہ کے وضائف اور ترہ ترہ کی چیزیں بتانے لگ جاتے ہیں اور پھر بلاخر یہ گمان ہوتا ہے یہ باتیں بھی چیم و گویاں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر شاید کوئی بندش تو نہیں کوئی چیک کروا لوگ کہ شاید کوئی بندش تو نہیں کرائے گئی ہے بلاخر روحانی علاج کے نام پر جب یہ جاتے ہیں علاج کے لیے تو صرف اور صرف نقلی عاملوں اور باباؤں کے حتے بھی کبھی کبھا لوگ چڑھے آتے ہیں اور بلاخر ایک ہی چیز سننے کو ملتی ہے کہ جی بیٹا آپ کے اوپر بندش ہے اور ہم اس کی کاٹ کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ اتنے اتنے پیسے پانچ ہزار دیس ہزار بیس ہزار بھیج دیئے ہم اس کی کاٹ کریں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بندش کی گئی ہو سورة تغابم میں رب العزب اولاد کو آزمائش قرار دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر آزمائش ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پروپر صحیح طریقے سے صدباب کیجئے اس کا علاج کیجئے اس بیماری کو بیماری سمجھئے اس کا دواء اور دعا کے ذریعے سے مکمہ علاج کرنے کی ضرور کوشش کیجئے میرے جتنے بھی روحانی بیٹے بیٹیاں اور روشنی شنٹر سے جھلے ہوئے جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں روحانی ان کو ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ بے اولاد جوڑوں تک ضرور پہنچائیں گے بے اولادی کے حوالے سے مکمل جامعے تین عدد ویڈیو پر ہم نے کیا کیا ہے کہ تین الگ الگ ویڈیو سیار کی ہیں بے اولادی کے حوالے سے پہلی ویڈیو کے اندر مردوں کے اندر اور عورتوں کے اندر صرف اور صرف ایک کمزوری ہی صرف اور صرف اس کا وجہ نہیں ہوتی اس میں اور بہت ساری چیز جو کہ تفصیل سے ہم آپ کو اس ویڈیو بتائیں گے اس کے علاوہ دوسری ویڈیو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ذریعے سے آپ کو شیئر کرنے کے بیاس کہیں سے اگر اور اگر ویڈیو اگر یہ ملی ہے تو آپ روشنی سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ جائیے فیس بک پیج پہ جائیے وہاں جاگے آپ مکمل تینوں ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں مزید دو ویڈیوز ہیں جس کے اندر روحانی علاج کے لیے بےولاد جو لوگ کے لیے روحانی علاج کے حوالے سے مکمل ایک عدد ویڈیو دی گئی ہے تیسری ویڈیو کے اندر جو ہم نے دیا ہے وہ ہے کہ جو جوڑے شادہ شدہ جوڑے جس میں مرد کو یا عورت کو بانج قرار دیا گیا ہے ان کے لیے خاص طور پر تیسری ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم یہ تینوں کی تینوں ویڈیوز ایک ساتھ پبلیش کریں گے اس سلسلے میں شادہ شدہ بےولاد جوڑوں کے لیے خاص چیز ہے سب سے پہلی چیز ابھی ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں وجوہات اور احتیاط صرف ورصف ہم صرف ورصف اتنی بات کریں گے تھوڑی بہت علاج بھی بتائیں گے سب سے پہلی چیز نیکوٹین ٹورین کیفین یا کیمیکل والی جتنی بھی چیزیں ہیں نشاہاللہ جتنی چیزیں ہیں اور عدویات کے نام پر جو کیمیکل آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں یہ اسپرمز کے لیے اور خواتین کے لیے آویوریشن کے لیے بہت زیادہ مذہر ثابت ہوتا ہے کوشش کریں گھر کا بنا ہوا کیمیکل سے پاک ساف سترا کھانا تازہ کھانا کھایا کریں خواتین کے لیے جو کومن ٹیسٹ ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں ابھی اس میں ہارمون لیبلز ہوتے ہیں وہ چیک کیا جاتے ہیں تھائریٹ کا ٹیسٹ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ٹیوبز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں فیلوپیرن ٹیوب ٹیسٹ بھی یہ کہلاتا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ جو ٹیوبز ہیں وہ کہیں قدانہ خاصتہ بلوک تو نہیں ہیں خواتین کے اندر اولاد کا نہ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آویولیشن کی کمی ہے یعنی کہ جو انڈے ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہیلدی نہیں ہوتے مکمل نہیں ہوتے یا کہ وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں جس زگہ پر ایگز کو ملنا ہوتا ہے عورت کے ایگز کو اور مرد کے اسپرنز کو جس زگہ ملنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ٹیوبز ٹیوبز عام طور پر بلوک نکلاتی ہیں ایسی خواتین میں یوٹریس کے مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر فائبریٹس ہو جاتی ہیں سٹس ہو جاتی ہے کبھی کوئی گھٹلی اگرہ ڈیبلپ ہو جاتی ہے یوٹریس کے اندر جس کو ہم بچہ دانی کہتے ہیں بچہ دانی کی مسائل بھی عام طور پر بہت زیادہ کومن پائے جاتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایج ریلیٹڈ انفرڈیٹی یعنی کہ جیسے عورت کی عمر بڑھتی رہتی ہے ویسے ہی اس کا فرٹیٹی لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آتا رہتا ہے جس وقت ایک چھوٹی بچے پیدا ہوتی ہے پہلا دن جس وقت پیدا ہوتی ہے تو ٹیوب کے اندر جو ایکس کی تعدد ہوتی ہے وہ تقریباً ون میلین کی قریب ہوتی ہے اور جس وقت مینوپوس کا یا مہواری کے بند ہونے کا وقت آتا ہے اس وقت یہ چند ہزار صرف ایکس آخر میں بچے کچھ رہ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے تو یہ ایکس کی جو مقدار ہے تعداد ہے جو ایفیشنسی ہے جو اس کی جو توانائی ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے اس کی تعداد بھی کم ہوتی رہتی ہے اور جیسے ہی عمر اور زیادہ بڑھتی رہتی ہے تو فرٹیٹی کا جو امکانات ہیں جو اولاد کے ہونے کے امکانات ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ کم ہوتے رہتے ہیں جو شادی شدہ خواتین اولاد کی خواہش بند ہیں اگر ان کی عمر پینتیس سال سے کم ہے تو انہیں چاہیے کہ شادی کے ایک سال کے بعد اپنا طبی معاینہ ضرور کریں اپنا فیزیکل چیک اپ جا کے کریں ڈاکٹر کے بعد جا کے رجوع کریں اور دوسری بات اگر آپ کی عمر پینتیس سال سے زیادہ ہے اور اولاد اگر نہیں تو چھ مہینے کے اندر اندر فوری طور پر آپ کو ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے اور جو ٹیسٹ بتائے گئے ہیں وہ ریپورٹس فوری طور پر کرانے آپ کو چاہیے اب ہم آجاتے ہیں اپنے مرد حضرات کی طرف مرد بھائیوں کی طرف آجاتے ہیں سیمن انیلیسس کا ٹیسٹ ہے جو کہ موسٹ کمن ہے فرسٹ لیول ہے اگر شروعات ہے تو یہ ٹیسٹ ضرور کرائیں گے سب سے پہلے ٹیسٹ دوسری بات ہر تین مہینے کے بعد یہ ریپورٹ تبدیل ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی ہمارے آئیں علاج کے لیے یا کہیں بھی جائیں علاج کے لیے تو یہ ریپورٹ تین مہینے سے زیادہ پرانی نہ ہو آپ کے پاس اولاد نہ ہونے کا سارا ذمہ دار جو لوگ عورت کو قرار دیتے ہیں مرد حضرات سے بات کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جو لوگ اولاد نہ ہونے کا سارا کا سارا ملبع عورت پر دال دیتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی عرض ہے لیٹرس ریزرچ نے ثابت کیا ہے کہ سکسی پرسنٹ اولاد نہ ہونے کا ذمہ دار دراصل مرد خود ہے ہمارے یہاں عورت کو اس بات کا ذمہ دار کرا دی جاتا ہے کہ جی بیٹیاں پیدا کر رہی ہے عورت کی گلتی ہے ایسی ساسیں جو کہ اپنے پوتے کا مو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا فرما رہے ہیں سورہ النجم میں اللہ رب اللہ سے فرماتے ہیں اور بلا شبہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے صاف صاف نطفے کے ذریعے سے نر اور مادہ کے ہونے کے بارے میں واضح اشارہ دیا گیا ہے آج سے چگدہ سو سال پہلے جو بات کلام پاک میں کہی گئی وہ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ ایکس اور وائے کروموزومز دونوں کے دونوں مرد کے پاس موجود ہیں اور عورت کے پاس صرف و سبس ایکس کروموزومز موجود ہیں جس وقت ایکس کروموزومز جا کے ایکس کروموزومز سے جانے کے عورت کے ایکس کروموزومز سے جا کے ملتے ہیں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اگر مرد کا وائے کروموزوم اگر ایکٹیو ہوگا یا پاورفل ہوگا تب ہی لڑکا پیدا ہوگا اس صورت میں وائے کروموزوم مرد کا جا کے ملے گا عورت کے ایکس کروموزومز سے اور اسی صورت میں ہی لڑکا پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا مسئلہ مردوں کے لیے بیولادی کے اندر سب سے پہلا مسئلہ اسپرم کاؤنٹ سب سے پہلا مسئلہ اسپرم کاؤنٹ کا کام ہونا اس کے بعد اسپرمز کا انرجی میں لو ہونا تیسرا مسئلہ اسپرمز کا موومنٹ جو ہے وہ سلو ہونا یا لو موومنٹ کہلاتی ہے اسی کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ اسپرمز کا جو شیپ ہے جو سائز ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے اس میں فرق آ چکا ہوتا ہے اس کے ٹاپ اور باٹم کے اندر بھی سم ٹائمز فرق آ چکا ہوتا ہے مرز حضرات کے لیے چھتر دن سے لے کر نوے دن کے درمیان میں یہ اسپرمز کا جو پورا نیا بیچ ہے وہ دوبارہ آ جاتا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے لیکن بری بات یہ ہے کہ اس دوران جو کچھ بھی آپ نے کھایا ہے پیا ہے جو کوئی بھی غلط کام کیا بری کوئی چیز کھانے پینے میں آگئے بیمار ہو گئے دوائیں بہت زیادہ استعمال کر لی وہ بھی اسپرمز کے سائز کے اوپر نیند کا وقت پہ نہ ہونا آرام کا نہ لینا یا کھانا وقت پہ نہ کھانا یا بے ترتیب کھانا کبھی کوئی چیز کھا رہے ہیں کبھی کوئی چیز کھا رہے ہیں اس کے علاوہ دوائوں کا استعمال نیکوٹین کا استعمال کر رہے تو یاد رکھئے انٹی بائیٹرک کا استعمال کر رہے تو کیمیکل جتنی تیزی سے آپ کی جسم میں جا رہا ہے اتنی تیزی سے آپ کی جسم میں جو چیزیں اچھی ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ متاثر ضرور ہوں گی پرگننسی کے لیے سب سے زیادہ ضروری اسپرمز ہیں جو کہ عورت کے ایکس کو فرٹیلائز کر سکتے ہیں اسی کے ذریعے سے آپ کا ہاف جینیٹک مٹریل یعنی کہ آپ کا ڈی این اے آپ کے بچے میں آنے والی نسل میں منتقل ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسپرم کاؤنٹ کی کولیٹی اور کونٹیٹی بڑھائی جا سکتی ہے سب سے پہلے چیز سیل فون کو اپنے جیب میں رکھنا چھوڑ دیجئے اس میں سے الیکٹرو مگنیٹک ریز نکلتی ہے جو کہ آپ کی جسم کو ایفیک کرتی ہے اور ریپروڈکٹیو آرگینز جو ہے وہ اس کو متاثر کرتی ہے لیپ ٹوپ کا بھی ملا جدا ایسا ہی حال ہے اس کے بعد میں گزہ کی ترتیب جو ہے وہ آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی نیٹ پر سرچ کیجئے گا زنک انریجڈ فوڈز یعنی کہ جو گزہیں جن میں زنک موجود ہے جس کے اندر وائٹیمن بی ٹویل موجود ہے وائٹیمن ای اور وائٹیمن سی موجود ہے یہ چار طرح کے جو اجزہ ہیں توانائی کے وہ جن گزہوں میں موجود ہے وہ آپ کو ضرور استعمال کرنے ہیں اگر کسی کے پاس نیٹ نہیں ہے تو وہ اپنی گزہ میں شامل کر لے گرین لیوز والی سبزیاں یعنی کہ وہ سبزیاں جس کا اصل جو ہے استعمال ہوتا ہے وہ پتے ہی استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ہے کیلہ یعنی کہ بنانا جتنا ہو سکے استعمال کریں اس کے علاوہ سی فوڈ وغیرہ یعنی کہ مشیلے وغیرہ استعمال کریں جتنا ہو سکے اس کے علاوہ ہفتے میں ایک مردہ ضرور استعمال کریں گوٹ لیور یعنی کہ بکرے کی کلیجی ہفتے میں ایک دفعہ اس سلسلے میں اگر دعا میں نام دلوانا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ پر سیکشن میں جائیے اور نام دعا میں ضرور دلوائیے اس ویڈیو کی علاوہ یہ ویڈیو بغیرہ کے سلسلے کی علاوہ آپ ڈیریک بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہر مہینے ہزار لوگ رابطہ کرتے ہیں کرنا کیا ہے واتس ایپ نمبر دیئے گئے ہیں آپ کو ہمارے لینڈ لائن نمبر دیئے گئے ہیں بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں ڈیریک ملاقات کا سلسلہ ہے مہینے میں ایک منطبہ وہ بھی شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں بےولادی کے حوالے سے ہمارے روشنی سینٹر کے یوٹیوب اور فیس بک اور مزید سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے دو مزید ویڈیوز موجود ہیں اسے بھی دیکھئے جتنا ہو سکے شیئر کر دیجئے بارل نیکی کی گھر سے آپ شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب مت کیجئے ہمیشہ کرتا ہوں سبسکرائب مت کیجئے بیل آئیکن وغیرہ کوئی بھول جائیے لائک وائک کوئی بھول جائیے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بس ایک ہی دعا ہے میری آپ سے ایک التجائے میرے لئے دعا کریں خاص طور پر میری ٹیم کے لئے میرے والدین کے لئے اللہ تعالیٰ مجھے دوسروں کے لئے فائدے کا باعث بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ روشنی سینٹر کا روشنی مبارک ہو ان شادی شدہ جولوں کے لئے جو کہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم ہیں سو فیصد قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس میں آپ پاس سکیں گے مردوں کے لئے اور خواتین کے لئے ایک ماہ کا مکمل کورس اور مکمل گائیڈ بک جس میں ہے موجود علاج، احتیاط، تدابیر اور روحانی علاج روشنی مبارک ہو کے چند ماہ کے استعمال کے بعد ہی انشاءاللہ عزوجل پرگننسی کی پوزیٹیو ریپورٹ کے ساتھ ضرور سن پائیں گے کہ آپ کو بھی مبارک ہو آپ کی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کے زامن سن 1985 سے آپ کی خدمت میں مصروف عمل روشنی سینٹر پورے پاکستان میں ہوم ڈیلیوری کے لئے ان نمبرز پر رابطہ کریں موسیقی موسیقی